بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے تمام دوست خیریا سے ہوں گے تو فرینڈز میں ہوں معظم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایلیا کنسلٹنس آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو نیوز دینے جا رہا ہوں ہوفلی آپ کو نیوز کے صورت میں ٹوٹر پہ فیس بک پہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اسٹریلین بورڈرز جو ہے وہ یکم دسمبر سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اوپن ہو رہے ہیں تو آپ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جا کے اپنی سٹڈی لے سکتے ہیں یہ اچھی نیوز آج ہی گورنمنٹ نے پراپر اناؤنس کیا اس کو ان کے ہیلتھ منسٹر نے بھی اور ان کے پرائیم منسٹر نے بھی اور اس کے علاوہ جو امیگریشن ویب سائٹ ہے ویزا جہاں پہ ہم فائل کرتے ہیں وہاں پہ بھی یہ نیوز اپ ڈیٹ ہو چکی ہے کہ یکم دسمبر سے وہ سٹوڈنٹس جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں چاہے انہوں نے کوئی بھی ویکسین کروائی ہے تو وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں اس میں کافی ساری انہوں نے ویکسینیشن بتائی ہے پہلے تو آپ کو یہ تھا کہ موڈرنہ فائزر اور ایسٹرازینکہ والے لوگ جا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں چاہے آپ نے سائن او ویک سائن او فارم یا کوئی بھی ویکسینیٹ کروائی ہے آپ کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہے تو آپ اپنا کوویڈ کا ٹیسٹ کروا کے ٹریول کر سکتے ہیں آج اسٹریلیا گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ تمام سٹوڈنٹس چاہے وہ پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے یا کہیں سے بھی ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے اپنی سٹڈی لے سکتے ہیں یکم دسمبر کے بعد فلائٹس اوپن ہو جائیں گی اور آپ باقیدہ طور پر ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی نیوز ہے وہ تمام سٹوڈنٹس چاہے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم ویزا اپلائی ابھی نہیں کرتے باورڈر کلوزر کی وجہ سے تو وہ ابھی بیسٹ ٹائم ہے ویزا اپلائی کرے اور وہاں جا کے اپنی لائف کو انجوائے کریں Thank you so much